دہ بھارت میں پہلی بار دہ گاما اورجنال یہ گاما اورجنال کیا ہے نائنٹی پرسنٹ انڈیا کو تو پتہ ہی نہیں کہ گاما اورجنال ہوتا کیا ہے آج کے پچتر سال پہلے جاپان کے سائنٹسٹوں نے گاما اورجنال کو ڈھونڈ کے نکالا چاول کی بھوسی کے اندر جو بورے کلر کی پرد ہوتی ہے جس سے بران کہتے ہیں اور بران سے تیل نکال لیں کہ پروسیسر میں گاما اورجنال کا نرمان ہوتا ہے اور دنیا کی کورٹ ڈیولوپ کنٹری ہی گاما اورجنال کو ڈھونڈ پائی گاما اورجنال ایک ایسا انٹی اکسیڈنٹ ہے جو سرین کے سارے انگوں پر برابر کام کرتا ہے کیونکہ دنیا کی سارے نیوٹریشن کے کمی سے بیماری ہوتی ہے اور گاما اورجنال ایک ایسا نیوٹرسٹیکل ہے جو بیماری ہونے سے ہی روک دیتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی بیماری آپ کے سرین میں ہونے والی ہوتی ہے اس کے چار سال پہلے اس کی پرگریہ چالو ہو جاتی ہے کینسر ہونے والا ہے چار سال پہلے آپ کے سرین میں وہ کام اور پرگریہ چالو ہو جاتی ہے لیکن سائنس اور وگیان کے بیماری ہونے کے بعد ہی پتا لگا سکتی ہے کہ کونسی بیماری ہوئی ہے دنیا کی کوئی سائنس یہ پتا نہیں لگا سکتی کہ کونسی بیماری ہونے والی ہے لیکن گاما اورجنال ایسا نیوٹرسٹیکل ہے جس کو آج کے پچھتر سال پہلے سب سے پہلے جاپان کے لوگوں نے سروا کی اور جاپان کے لوگ پچھتر سال سے گاما اورجنال کو نیتے ہیں اس کا نبیدہ ہے کہ پوری دنیا میں پرتی، یکٹی، آئیو سب سے زیادہ جاپان میں پائی جاتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے اسی سال کے آدمی بھی وہاں پر دوڑتے ہیں اور سرکار اسی سال کے آدمی کو بھی کام کرنے کی عنومتی دیتی ہے اور یہاں پر ساٹھ سال کا آدمی بھی اپنے آپ کو بھوڑا ماننے لگ جاتا کیوں؟ کیونکہ وہ کسی بیماری کو جرم لینے ہی نہیں دیتا کورونا کا سب سے زیادہ ایفیکٹ بھی جیپان میں ہی آیا یہ کئی باتیں ثابت کرتی ہیں کہ گاما اور جلول ایک ایسا نیوٹرسوٹیکل ہے جس کا کوئی توڑ نہیں جب آپ گاما اور جلول لیتے ہیں تین میلے تک لیتے ہیں تو گاما اور جلول آپ کے سریر کے سارے انگوں میں گھسکا نیرکشن کرتا اور اسے کسی بھی موقع پر لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی بیماری ہونے والی ہے تو وہاں پر وہ اپنی مسین گن لے کر گولی کی فائرنگ کر دیتا ہے اور اس بیماری کو ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے بارس سرکار نے اپنے نوٹرسوٹیکشن میں لکھے دیا مکیش کوتھاری نے نہیں لکھا آرسیم نے نہیں لکھا بارس سرکار نے لکھا کہ ایوری انگیر کو گاما اوریجنال لینا چاہیے ایوری انگیر یہ کس نے لکھے دیا بارس سرکار لیکن بارس سرکار نے یہ نہیں لکھے دیا کہ آرسیم کا لینا چاہیے یہ کہیں بھی لکھا لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ آرسیم کے علاوہ کئی ملتا ہی نہیں لے گا نہیں آرسیم انڈیا میں لینا ہے تو آرسیم کا ہی لینا پڑے گا ہاں اگر آپ کو امریکہ سے مگانا ہے تو آر لائن پانچ ہزار میں مگا سکتے ہیں لندن سے مگانا ہے تو چار ہزار میں مگا سکتے ہیں اگر آپ کو آسٹلیا سے مگانا ہے تو تین اجار میں مگا سکتے ہیں جاپان میں مگانا ہے تو ڈائی اجار میں مگا سکتے ہیں اور آرسیم آپ کو چار سو پچاس روپے میں انڈیا میں ایویلیویل کراتا ہے جو پوری خونیاں میں تائی نہیں ہوگا بیمار کو بھی دیا جا سکتا ہے اور جو بیمار نہیں ہونا چاہتا ان کو بھی دیا جا سکتا ہے گاما اور جو کن کن چیزوں پر کام کرتا ہے کینسر کی روک کام کے لئے کام کرتا ہے بی پی پہ کام کرتا ہے ڈائیبیٹیز پہ کام کرتا ہے ایلرزی پہ کام کرتا ہے ڈپریشن پہ کام کرتا ہے نید نہیں آتی تو ان سمشیاؤں پہ کام کرتا ہے تولچہ کی سمشیہ ہے تو کام کرتا ہے تھائیرائڈ پہ کام کرتا ہے موٹا پہ کام کرتا ہے کمجوری پہ کام کرتا ہے اور انہار چیزوں پہ کام کرتا ہے جس کا نام تمہیں پتا ہے اس کا مطلب یہ ایک ایسا نوٹرسوٹیکل ہے جو پرتھوی میں سارے نوٹرسوٹیکل کے پیتازی کا درجہ جسے پرافت ہے جس کا نام ہے دیکاما اور ایزگار اس پر بہت لمبا کام آپ کر سکتے ہیں ایک ایک رکھتی کام کر سکتے ہیں کوئی بیماری ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک ایک آدمی کو گاما اور ایزگار سے لینا چالوں کر دینا چاہیے تاکہ پورے پریوار پر کبھی کوئی سنکٹ آئے نہیں اور کوئی بیماری نہیں آئے بیماری آنے کے بعد ہم لاکھوں روپے خرص کر دیتے ہیں لیکن ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے بیماری ہو جائے ہیں